حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے مقاتیب سے چھت تروہ مکتوب 76 لیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد سلام محبانہ معلوم ہو کہ تمام برخداران اور ان کی والدے محترمہ اور حاضران مجلس بہترین دعاوں کے ساتھ مخصوص ہیں لڑکی کی آمد مبارک ہو اگر مناسب اور خوب معلوم ہو تو خنزہ فتح یا بوا راستی نام رکھے اور یہ جو لوگوں کے درمیان عادت پڑ گئی ہے کہ جو نام اپنے خریبی رشتہ داروں میں موجود ہوتے ہیں نئے بچے کو اس نام سے نہیں پکارتے یہ عادت خرافات کے قسم سے ہے یہ اپنے پاس بھی یہ دکھو میں نے یہ نام بچے میں اپنے اس نیا نام رکھیں گے کیلکہ ہوتے ہیں ایسا نام جو کئی پہ بھی نہ ہونا شروع سے لوگوں کی عادت ہے تو حضرت برے دیکھجئے کیا بات ہے نئے بچے کو اس نام سے نہیں پکارتے جو عادت لگئی ہے یہ عادت خرافات کی خسم سے ہو رہے ہیں خرافات بہدہ باتوں کی خسم سے ہے رکھ دو کوئی ایک نام ملکے ہو رہے ہیں ان دونوں ناموں میں سے جو بھی نام پسند آئے رکھو خدا تعالیٰ مبارک کرے حضرت بیوی کو سلام و بندگی عرض کرے اور کہہ دیں کہ زعیب کی جان کو اپنے خدموں تلے تصور کرے اور ہمیشہ مجھول بہاخ رہے اگر کسی نے وہاں یہ کہا ہے کہ بندگی میاں یہ زعیب کو چھوڑ کر شہر کے جانب آنا چاہتے ہیں تو بے سوچے سمجھے کہا ہوگا بندگی میاں ایک گھڑی کے لیے اس زعیب سے جدائی نہیں چاہتے اور یہ زعیب بھی ایک لمحہ میاں سے جدائی ہونا گوارہ نہیں کرتا یہ بندگی میاں کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ نہیں معلوم ایکزیکلی بندگی میاں کے دور کے چھے نہیں بات میں مفہوم ہے دورے کا کہ میں خدا میں فدا ہوں ساجن پر اور ساجن مجھ پہ ہے نسار میں ساجن کے سر کا سہرا ہوں ساجن گلے کا میرا ہار میاں کو جو خرار اور آرام ہے اس زعیب کی صحبت میں ہے اور اس زعیب کی جو کچھ پونجی اور آرستگی ہے بندگی میاں کے صحبت میں ہے پھر چھدائی کیسے آسان ہوگی ترجمہ ربائی کا کہ جب تک کہ میرا ہاتھ لگے اس کے خدم کو جانے نہ اسے دوں گا کسی جائے یہاں سے وہ پاؤں جو رکھے تو رکھے آنکھ پہ میری آپ پیاری باتیں دیکھیں جب تک کہ میرا ہاتھ لگے اس کے خدم کو جانے نہ اسے دوں گا جب تک کہ میں اپنے ہاتھ پہ وہ پاؤں جو رکھے تو رکھے آنکھ پہ میری اگر میں پاؤں رکھنا ہے تو میرے آنکھ پہ رکھنا آنکھیں نہ رکھوں میں اپنی مگر پاؤں پہ اس کے میں اگر آنکھیں رکھوں گا تو ان کے پاؤں پہ رکھوں گا لیکر یہ کہ لائخ فرزندہ اور خابل تعریف جگر پاروں یعنی بی بی عمد الکریم بی بی پارسا میاں محمد بی بی محمد اور میاں احمد کو نیاز مندانہ دعا پہنچا کر کہہ دو کہ تمہارا پیغام تمہاری والدہ کی خادمہ جس کا نام بہلائی ہے پہنچائی دل بہت خوشی سے معامور ہوا یہ ضعیف بہر صورت تم سے خوشند اور راضی ہے چاہیے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے ہمیشہ دیکھیں یہی ترغیب دی جاری ہے کہ خدا سے جڑے ورحو تمہاری ماں ہر معاملے میں ضعیف کی ہمدم اور ہمخدم تھی خابل تعریف اخلاق جیسے شرم گردباری ایپوشی سقاوت شجاوت توقل اور خاتم الانبیاء کی معارفت خاتم الولیاء کی پہچان رسول اللہ مہدی کی پہچان بھی ہونا بڑی بات دیکھیں یہ عورتوں کو پہچان معارفت حاصل تھی فقیروں کی پرورش ہر طبقے کے لوگوں کی دلجوئی انکسار اور آجیزی میں اپنے ہمزمانہ عورتوں میں امتیاز رکھتی تھی اسی سبب سے یہ ضعیف اس کی محبت کے خید میں مقید ہوا تھا انگر غالباً والدہی ہے یا بہن ہے اس پاکباز سے مراد اس لیے لگا غیروں سے تیرے اس کو تعلق نہیں رہا یہ ضعیف نہیں چاہتا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی اس کے شکم کے فردندوں سے جدا ہو ہوئے ہیں چند دن خاسم کو تیرے سے جدا ہو کر تاجب میں ہوں میں اے یار اپنے ایسے رہنے پر خداوند بزرگ و برتر سے خوی امید ہے کہ جلتر ہر دو جہاں کے خیریت کے ساتھ ملاقات روزی فرمائے گا میرے بھتیجے میاں تاہر اور ان کی ماں اور بہنوں کو دعا کو اور یہ سنا دو کہ ضعیف کی روح تمہارے باپ کی جدائی سے زخمی ہے ہر منزل میں اس جانی دوست کی یاد آتی ہے بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں جو روکنے سے نہیں رکتے اے پروردگار ان کی مغفرت فرما اے پروردگار اس پر رحم فرما اے پروردگار اس سے راضی رہ اختالہ اس فرزند کو اپنے فضل سے اخلاق پسنددہ سے آراستہ کریں دیگر دینی بہنیں مسمات زلیقہ کو دعا کہیں اور یہ ضعیف کی جانب سے محمود جی کے دونوں فرزندوں کی تازیت کریں دوست جو کچھ کرے بھلا ہے تمام یعنی جو ان کے ساتھ ہوا ان کے والد کا انتخال ہوا یا والدہ وغیرہ کے ساتھ جو بھی وہ واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں انتخال وغیرہ جو بھی ہوا ہے اگر دوست کی طرف سے جب ہوا ہے تو اس جو ہے وہ بھلا ہے اللہ جو کرا وہ بھلا ہے دینی سہلی عروض خان کو دعا کہیں اور ان کی دکھتر کی تازیت کریں سب جو ہے تازیتی خطوط جو ہے بھی جائے جا رہے ہیں دیگر دینی سہلیوں بواجی امتالکریم اور راج زینب کو محبانہ سلام اور مخلصانہ دعائے پہنچائیں اور کہیں کہ تمہارا لائق فرزند ملک احمد اس عالم خاکی سے موک تھیر کر اس باغ بہیر کی طرف متوجہ ہوا ہے بڑی دولت اور بڑی سعادت یہی ہے اور ملک پیر محمد کو بہت 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 پہنچائے اور کہہ دے کہ اپنے بھائی کے لئے غمگین نہ ہو اللہ نے جو کیا وہی بھلا ہے انتخال ہوا شہادت بھی شاید دینی گر یہ کہ جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو الہیدہ خطوط لکھوں جب ہر ایک یاد آتا ہے تو اعتقاد اور جانساری میں کوئی کسی سے کم نظر نہیں آتا پس حیران رہ جاتا ہوں کہ کس کو لکھوں اور کس کو نہ لکھوں اسی سبب سے الہیدہ خطوط نہیں لکھتا ہوں کیونکہ اس وقت جو پورے جدہ ہو گئے تھے غالی بہن وہی اکبر کا انویڈ ہو چکا تھا پورے دائری جو بکھر گئے تھے الگ الگ لوگاں الگ الگ جگہوں پہ ہمارے چلے گئے تھے ہر ایک کو تحقیق اور یقین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا کہ یہ لوگ اس ضعیف کے شہدائی ہیں یہ ضعیف بھی ان سے کامل وابستگی یعنی دلی تعلق رکھتا ہے اے رحیم اے کریم جیسا کہ یہ اس گنہگار کے دل کو خوش کرتے ہیں تو اپنے فضل سے ان کے دلوں کو مسرط اتا فرماؤ اے پرودگار گناہ بخش میرے اور میرے والدین کے اور میرے گھر ایمان کے ساتھ آنے والے مومنین و مومنات کے اے پرودگار اے پرودگار آج ہفتے کے دن ماہ رمضان مبارک کی پانچوی تاریخ ارادہ تھا کہ یہاں سے نکل کر اس طرف رخ کرو اس اسنا میں چند عزیز علاقے سورت سے ملاقات کیلئے آئے اس سبب سے وہاں آنے میں تاخیر واقع ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی خریب میں ادھر آنے کے سورت ہوگی سباہ